آج ہمارے لیے جو ہے خاص کر کے ڈسٹک پونچ کے لیے بڑی میں کہتا ہوں خوشکبری کی بات ہے کہ ہمارے زلہ کے رہنے والے ڈسٹک پونچ کے رہنے والے شاہ عزیز صاحب جو ہیں وہ آہ انڈیا کی جو ٹیم ہے جو دیانکی ٹیم ہے اس میں جو ہے انڈیا ٹیم کے جو ہے وائس کیپٹن چنے گئے ہیں اور آج وہ یہاں سے آہ مو ہو رہے ہیں نپال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے ہمارے پونچ کے لیے اور میں تمام پونچ کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں چاہے اسپورٹس پرسن ہیں چاہے انجیوز ہیں چاہے سیول سوسائٹیز ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے دعا بھی کریں کہ آنے والے وقت میں جو ہے شاہ عزیز صاحب جو ہے انڈیا ٹیم کے جو ہے کیپٹن بھی بنے آہ اس وقت جو ہے ان کو وائس کیپٹن کی جو ہے پوسٹ دی گئی ہے تو ان کی جو اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جی اینڈ کے کے لیے جو ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کافی دیر سے یہ جو ہے اس ایسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ اس بار وہ مقام مل چکا ہے کہ جہاں پر جو ہے یہ پورے ملک کو جو ہے ریپیزنٹ کرنے جا رہے ہیں میں پورے پونچ کے جتنے بھی سپورٹس پرسن ہیں جتنے بھی انجیوز ہیں جتنے بھی سیول سوسائٹی ہیں جتنے بھی پولٹیشن ہیں ان کی طرف سے ان کو مبارک بات دیتا ہوں پونچ ایڈمیسیشن کی طرف سے انڈین آرمی کی طرف سے انڈین پولیس کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے فیوچر کے لیے جو ہے بیسٹ ویشس بھی دیتا ہوں میں سب سے پہلے افریدی بھائی کا شکر گزاروں کے انہوں نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ میں انڈین آرمی کا شکر گزاروں کے جو انٹر ڈسٹک ٹورنومیٹ یہاں پہ کروا رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ڈسٹک لیول کی ٹیم میچز کروا ہے وہاں سے ایک ٹیم نکالی پھر ڈسٹک لیول کے جو میچ ہو رہے ہیں اب یہاں سے سٹیٹ لیول کی ایک ٹیم نکالی جائے گی تو یہ بہت بڑی پہل ہے جس طریقے سے ہمارے بچے جو ہیں ڈرگز میں اس میں مختلع ہو رہے تھے تو کرکٹ ہی یا سپورٹس ہی ایک ایسا مادم ہے جس سے ہم بچوں کو صحیح راپے لا سکتے ہیں اس کے لیے سب کا شکریہ دنے والد